بات ہم کر رہے تھے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اثرات کی کہ کس طرح سے ان کا جسم تھک گیا اور وہ خائف ہو گئے انسان کے ساتھ جب بھی اس طرح کا سنسنی خیز واقعہ یک لخت پیش آتا ہے تو دو چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے ایک تو اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی اور دوسرا اس کا ذہن ہے کہ ذہن کے اوپر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور ذہن چونکہ سوچتا ہے اور سوچنے سے ہزار ہاتھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسا ہی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا جسمانی طور پر تو جو ہوا سو ہوا لیکن آپ ذہنی طور پر بھی جسے آپ انگریزی میں کہیں گے کہ نروس فیل کرنے لگے جب ہوتا ہے جس پر میں انگریزی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے وحی کے اس عمل سے نہیں گزرے تھے اس لیے آپ کے ذہن میں سیکڑوں سوالات پیدا ہوئے آپ کو پوری صحیح طریقے سے ذہنی طور پر نہیں سمل پائے کہ یہ کیا تھا یہ کیوں تھا سارا کچھ آخر اس کا مقصد کیا تھا آخر یہ فرشتہ اس نے مجھے اس غار میں کیسے تلاش کر لیا اور یہاں یہ خصوصی طور سے کیوں میرے پاس آیا اور یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں اس رب کا نام ہے اس کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں بھی باتیں ہیں انسان کے علم کے بارے میں بھی باتیں ہیں اس میں انسان کے مختلف اوصاف کے بارے میں بھی باتیں ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کا آخر کار مقصد کیا ہے مجھے فرشتہ نے بارہا یہ سبق یاد کروانے کی کوشش آخر کیوں کی کیا اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات ہیں اور ایک تو ماضی کی بات ہو گئی حال کی بات تو اسی وقت تھی پھر مستقبل کی بات آ جاتی ہے کہ آخر یہ جو سارا کچھ ہوا ہے کیا مستقبل میں اس کا کوئی مقصد ہے کیا مستقبل میں یہ سارا کچھ جاری رہے گا کیا مجھے ایسے ہی تجربات سے گزرنا پڑے گا اور دوچار ہونا پڑے گا لیکن سارے سوالات کا جواب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایک واضح جواب ذہن میں نہ سکا آپ یہ سارا کچھ سوچتے رہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا تھی کیوں تھی ایسا کیوں ہوا اب جب انسان ایسی ذہنی حالت میں ہوتا ہے انسان ایسی جسمانی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ فوراں گھر چلا جائے گھر ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں آپ عزیزوں سے بیگم سے بہت سارے چیزیں آپ کے ساتھ سارے چیزیں اور آپ کے ساتھ سارے چیزیں تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سوالات کے ساتھ فوراں اپنے گھر کی تھیانے چل دیئے آپ کے ساتھ سارے چیزیں